میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ وہاں دو ہلکیاں وچھ میری ذاتی دلچسپی ہے ایک گجرخان علیہ حلکہ جڑا نیشنل اسمبلینہ ہے اور سبائی اسمبلینہ میں جڑے ہلکے نے گجرخان نے اس بات جڑے کا اٹھا کلر سیدہ علیہ حلکہ ہے جتہوں راجہ تفور صاحب علیکشن لڑ رہے نے اور دلچسپی میں تھوڑی تھوڑی جڑی یہ نا رکھنا اس نے جیلم جڑے پورے زلے نے جتنے ہوئی ہلکے نے اچھا میں تجزیہ پڑھ رہا ہوں تحصیل گجرخان وچھ لوگانے بہت سارے لوگنا گجرخان نے جتنے ہلکے نہ انہاں وچھو ضربہ تقسیمہ دے رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے تھا فلان جد جیسی اس طرح ہو جائے تھا فلان جد جیسی ووٹانی تقسیم ہو سی فلان بندہ فلانے ووٹ کر سی اس طرح ہو سی تا فلان بندہ جد جیسی فلانی پوزیشن ہر بندہ جڑا نا وہ آپ نے طورت ہے تجزیہ کر رہا تا میں تسانے جتنے ہی تجزیہ نا انہا تجزیہ میں کرنے لگا تسانے کی کچھ گلہ دسنا چاہنا دیکھو پہلے اس طرح ہونا سی پہلے گل ٹھیک ہے کسی آتک صحیح اوسی کے ووٹ تقسیم ہونا نا کسی ایک خاص پارٹی کی ایک کسی خاص امیدوار کی فائدہ پہنچنا کدھا کدھا اس طرح ہو جانا چلو مان کدھا لیکن ہون اگیا ووٹ پول آنے سے بہت کٹ ہون ووٹ پول آنے نے بہت زیادہ پاکستانی آبادی جس کی آخرین نے نا کہ غیر یقینی تاورت ہے بہت زیادہ بڑھ گئے اسے حساب نال بہت زیادہ ووٹر جڑے نے اور بہت زیادہ جو شکروش ہونا لوگا چھ کیوں ووٹ جڑے نے نا جا کے اپنے امیدوار نے حق ویچو پول کرنے نا ہون ہر پارٹی اپنا اپنا عصہ کنی ہے ہون او تقسیم آلا جڑا تصور ہے نا وہ تھوڑا جا میرا خیال ہے کہ دندلہ گیا ہے اور میں تساکی کوئر گلدہ ساں جڑے تو ساہنے ہو کہ ووٹ تقسیم ہونے جی تک سا پارٹی کی فائدہ ہونا ہے میں تساکی مسال دینا انیس سو ترینوے نے الیکشن نہیں اور اس نے وچ اس طرح ہویا کہ مسلم لیگ نہیں طرف ہوں چودری ریاض صاحب امین این امیدوارسن ملک محبوب صاحب ازاد کھڑے ہو گئے وہ بھی مسلم لیگی ہون لوگ یہ تجزیہ کرنے سن اچھا اس تو باد راجہ ایک جڑا جمعہ السلامی نے ایک راجہ صاحب ہونے سن وہ کھڑے ہو گئے جمعہ السلامی نہیں طرف ہوں پیپلز پارٹی نے جسٹس صاحب عزیز بٹی مروم کلے امیدوارسن ہو رونا نہیں لوگ انہیں تجزیہ کرنے سن جی کے ووٹ تقسیم ہو سن راجہ عزیز بٹی صاحب جڑے نا اجت چاہ سن انہیں پوزیشن بڑی زبردست ہے بڑی مضبوط ہے اچھا اس الیکشن نتیجہ کچھ اس طرح آیا میں ظاہرہ ہر کینڈیڈیٹ ووٹ منگن جانا ہے چودری ریاض صاحب بھی ووٹ منگن ساڑکا آ رہا ہے میرے والے صاحب کو پروفیسر راجہ سجاد صاحب کو بیٹھے سن دوست باب بیٹھے سن ساڑکا آر انہوں نے ایک شروع ہوگی انہیں آکھا جی کہ وہ ووٹ تجزیہ تقسیم ہو جاسن تو جسٹس صاحب کی نا فائدہ پہنچ جسی چودری ریاض اس لئے اچھا جسٹس صاحب آکھا انہوں نے آکھا جی پروفیسر صاحب باقی بھونا کی مخاطب کیتا لیکن وہ اڈریس انہیں پروفیسر صاحب کی کیتا انہوں نے کہ جی پروفیسر صاحب کال اس طرح کہ ہر بندہ اپنے اپنے ووٹ کنے جس ویلے نتیجہ آسی تلوکتہ کن سن اور واقعی اس طرح آیا کہ بھٹی صاحب نے پروفیسر صاحب کی میرا خیال ہے کہ اگر میں غلطی تنات کوئی چودری ریاض صاحب کا وزہ شخص چودری ریاض صاحبک نے چھتہ ہی متوerstی خیال دینگی اس الیکشن انتیجہ ہے نکلیا پھر کہ چودری ریاض حاب اچھی لیڈ نال قومی اسیمبلی نالیکشن جت گئے ہون میں تساں کی دسنا جتنے لوگ اتھا تجزیع کر رہے ہو کہ نمبر ایک ووٹہ نیتیداد بہت زیادہ پڑ گئی ہے ہر بندہ اپنے اپنے ووٹ کنسی جڑا جڑا اس نے جس جس کی وہ متاثر کر سی جڑا بندہ اس نے سیوی تو متاثر ہو سی اس نے کما تو متاثر ہو سی اس نے اخلاق تو یا اس نے پہنچ تو دوسری گالے کہ جڑا بندہ اقتدار میں چھوڑا ہے وہ چونکہ ہر بندے نہیں تو اکوات پورا بھی نہیں اتر سکنا اور ہر بندے نے کم بھی نہیں کر سکنا اور منصوبے بھی نہیں مکمل کر سکنا اور بے شمار وجوہ تنیا نے جس نی وجہ تو لوگ اس نے اس کی نی ووٹ دینا چاہتے ہیں اگر ایک اور بڑا ایک اہم فیکٹر جڑا ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی پتا ہوئے کہ فلان پارٹی نے یہ حکومت بان رہی ہے اور فلان بندہ جسی یا اگر فرض کرو کہ اس نے پوزیشن نہیں بھی ٹھیک لیکن اس کی وہ جتاسن تھا کہ وہ بندہ جائے انہوں نے کم کر سکا ہے انہوں نے انہوں نے ذاتی فائدے ہوڑا انہوں نے اجتماعی فائدے ہوڑا پھر اس تو بعد ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہوڑا ہے جڑے خاموش ووٹر ہونے ہیں خاموش ووٹر بلکل اپنا اظہار نہیں کرنے تسنے نہیں نا جلسیاں جانے نا نعرے مارنے نا تسانے پوسٹر لانے نا تسانے بینر لانے نا تسانیاں ویڈیو کرنے نا تسانے ویڈیو لائک کرنے کچھ بھی نہیں کرنے وہ ووٹر جڑے ہونے نا ہمیشہ فیصلہ کو ان کردار ادا کرنے نے اس دور بہت دکھور بڑا فیکٹر ہوڑا ہے جڑا ہوڑا ہے کہ کچھ جڑیاں ہونیاں نے نا اے کووتاں وہ بھی بندے کی جتانیاں تہارانیاں نے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہو سی میں راجہ ندیم سجاد اپنے کمنٹس وچ دس سو مارگی یا میسج کرو کہ کیا تمہیں میرے خیالات و عطفے کو بہت شکریہ